لیکن اگر آپ کچھ میں سے سلفر نہیں نکالا تو اس کی جو بڑھے دائے گی لیکن آپ کی انڈسٹری پہ نقصان ہوگا کیونکہ سلفر جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دے رہے تو جب ہم گیسز کی تعریف کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ویک گیسز ویک گیسز کا مطلب ہے کہ جس کے اندر دو کارمن ایٹم ہو یا دو سے کم ہو اور جب ہم بات کرتے ہیں دو سے زیادہ کی پروپین ڈیوٹین پینٹین بھی تو آپ لیکنی جیسز کا آپ کہتے ہیں ہم کارپاکر سے آپ لیکنی اگر وہ آرہی ہے جیسے آپ ہم کارپاکر سلینر میں ایٹم کر کے دے رہے ہیں یہ پروپین سے زیادہ یعنی پروپین ڈیوٹین پینٹین چار قسم کی گیسز کی جانسل ہے تین ہوسٹ ہے چیک ہے تو اس کی کیلائنیسکی ویلی ہوتی سترہ سو سے اٹھارہ سو یا باہر کا کونی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے پہلی گیس ہو گئی بھی گیس دوسری ہو گئی ریچ گیس ریچ گیس سے مراد کیا ہے کہ جس کے اندر کارپاکر کونٹینٹ جانتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تیسری نمبر کی گیس ہو گئی جس کو کہتے ہیں سویٹ گیس سویٹ فیول سویٹ فیول سے مراد کیا ہے کہ جس کے اندر سلفر نہیں ہے وہ انڈسٹریلس کے ہی بہت اچھی ہے اور ہم سپری اچھی ہیں اس کی بنیادی وجہی ہے کہ جب سلفر کی کوانٹریٹی کم ہو گئی تو جب کمبشن پروسٹیس ہوگا تو کمبشن پروسٹیس میں کیا ہوگا سلفر تو جب آپ برن کرتے ہیں آپ سنتخواہ دیکھن کرتے ہیں سلفر ڈائنسکسائیڈ بنتی ہے اور آخر میں اگر کسی وقت آپ کے بارنر میں سٹیک کا ٹیمپریچر لیس دن برن فیوٹی ہو جائے تو وہ ڈیو پوائنٹ ہوتا ہے اور وہاں جاکتے وہ سلفر کی اچھڈ بن جا ہے جب سلفر کی اچھڈ بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسٹیک ہے جو آپ نے چینلی لگائی ہوئی وہ چون یہ چوکتی ہے تو اس اندر کو رجل ہوگا ہے نیچے فنمینا ہے تو آپ جب گیس والوں سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے اس کے اندر اگر ہم نے سلفر ڈال کر دے دیا آپ کی بڑھا کر آپ نے پیسے جابا لے لیے لیکن ہماری اندر کو آپ نے سٹیک کو بھی برباد کر دیا ہمارے اندر پورا کمیشن پروسیس جو اس کی اپرائزرز ہیں جو اس کی ڈاؤن کمرٹس ہیں جو اس کے اندر اگر کوئی ڈیو پوائنٹ نہیں ہے وارڈ ڈیو پوائنٹ آ رہے اور چھے کسی کا ایکنوائزر لگا ہوا ہے تو آپ نے تو ہمارا ایکنوائزر برباد کیا آپ نے اپرائزر برباد کیا ہمارا ہماری آپ نے ڈاؤن کمرٹس ہماری برباد کی پورا ہمارا فرنس آپ نے تباہ برباد کر دیا صرف اس لیے کیا آپ نے اسے سلفر ریمووو نہیں کیا آپ نے سلفر ریموو کرنے کے لیے جو آپ کی قیمت آلی تھی جو کسٹ لگی تھی وہ بھی بچا لی ہماری مشینٹ کو بھی تباہ کیا اور اپنے پیسے بھی زم سے زیادہ لینے کیوں ہوئی نے اسے سلفر رہموانی ویڈی ہے تو وہ تک مہت формировать ٹھیک ہے تو کیا ہوگئی پہلی پہلی بیٹیس ہوگئی بھی ہوگئی دیاز ہوگئی دیاز ہوگئی ہی دیاز ہوگئی دیاز ہوگئی شیوی ہوگئی ستوئی ویڈی ہے جہرما اس پہ سلفر نیر دیاز ہوگئی جمسے سلفر کی مات کرتے ہیں سلفر کی مہت فور انٹر کی مہت رکی پہلی بھی 14000 دی تھی اٹھا ہے لیکن جو چوتھی گیس ہے اس کو کہتے ہیں سوار گیس سوار گیس وہ گیس جس کے اندر سنفر کی مبدار موجود ہے وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ چارٹی گیس ہے یہ چارٹی گیس ہے جو کیونک بات کر رہے ہیں وہ چارٹی گیس جو فیول ہے اس میں جہاں سے بھی آ رہا ہو اس میں سلفر نہیں ہونکا یہ کسی بھی آ رہا ہے لیکن دنیا مر کے اندر جب پول استعمال ہوتا ہے پول استعمال ہوتا ہے اس کی میکسیمم سلفر کنٹینٹس کتنی ہوں چاہیے 5.7% کتنا 5.7% سے زیادہ اگر سلفر موجود ہے تو جو جو وہو کے رکمندیشن ہوں وہ جے کنٹینٹس کتے ہیں جو آپ اس کو استعمال ہوتا ہے جو نہیں کر سکتے ہیں جنیا دی وجہ یہ ہے کہ سلفر ٹائے سائنٹ بانے گا سلفر ٹائے سائنٹ بانے گی آپ کے پاس جو ہے جو ہے سلفر ٹائے سائنٹ بانے گی اور پھر اوپر جا کے ٹیمپریٹس ہے جب کم ہوتا ہے جب ہی باہر ہی ہوتی ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ایسیدک گرین کا ایک کنسٹ ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی گنیا کی ریزن ہی سلفر ٹائے سائنٹ جب ایٹموسیر میں ایک سرٹین لیمی پر پول استعمال ہوتی ہے سلفر ٹائے سائنٹ تو پھر وہ پاس مواصف کے ساتھ بی اچھو کرتی ہے سفر ٹائے سائنٹ بانے گی آپ کے سوال یہ ساں کنڈنسیشن ہوتی ہے جس ہاتھ سے کسی نہیں ہے کنڈنسیشن ہوتی ہے کہ آوٹسائیڈ ہوتی ہے سالنینڈر کے آوٹسائیڈ ہی ہو سکتی ہے یہ دنسائٹ تو ہو نہیں سکتی ہے اگر آوٹسائیڈ ہوتی ہے تو پھر اس سے آپ کو نقصان ہوتی ہے کیا کہ اس کیلئے کوئی لیزنگ پوچھنے جارے تھے کی کیا کیوں وہ ہے؟ پھلتا اس میں گیس کمپریشن کی وجہ سے ہے جس میں آپ کہا رہے ہیں گیسی دے وہ ایتھین بیتھین کی جاتی کی وجہ سے تو نہیں ہے سر میں کسی چیز کی وجہ سے نہیں میں نے آپ کو بتایا کسی چیز کو کمپریش کرنے کا مصب ہے کہ آپ اس میں سے جتنی زیادہ ہیٹ انرلیٹی کو نکال سکتے ہیں وہ گیس اتنا کمپریش ہوتے ہیں صحیح ہے یعنی یہ انورسلی پوکریشن ہے آپ سمجھ گے میری بات میں اس کو جتنا دباتا جاؤں گا اس میں سے ہیٹ انرلیٹی اندر جو بھی چیز اس میں سے پریش ہو رہی ہے کمپریش ہو رہی ہے اس میں سے ہیٹ انٹھیں نکالتی جائے گی جب نکالتی جائے گی تو نیچر کا فینامینا اور سائنس کا فینامینا ہے ٹھیک ہے نا کہ matter cannot be created nor be destroyed ٹھیک ہے نا آپ اس کو دباتی جائیں گے اس میں سے پریشن جتنا اس کو کمپریش کرتی جائیں گے ہیٹ انرلیٹی اس میں سے نکالتی جائے گی جب نکلے گی تو وہ کرائے گا ایکسو تھرمک پروسس یعنی ایسا پروسس کہ جس کو دو چیزوں کو ملنے ہی یا کسی پروسس کے درمیان اگر ہیٹ انرلیٹ نکلتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسو تھرمک پروسس یا ایکسو تھرمک نکلتی ہے سمیلرلی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے پاس کسی جگہ سلسورک ایسیڈ ہو دی ہے ایسیڈ ہو دی ہے یا الیکلیگ ہو دی ہے آپ نے کہا پیچھے کہ عام طور پر گھر ہوئی جب ہم کسی کو بلاتے ہیں چھولہ گنا کرانے کے لئے اور چھولے کو پانی میں ڈالتے ہیں تو گرم ہو جاتا ہے کیوں اس لئے کہ یہ لائم جو چھولہ ہے کیلشم اوکسائیڈ جب پانی میں ملاتے تو کیلشم ہیڈر اوکسائیڈ بنتا ہے تب کیلشم ہیڈر اوکسائیڈ دو ٹی پہ بڑھا دی ہے تو کیا چیز ہے کیا چیز ہے پھر وہ وہ ایکسو تھرمک پروس ہیٹ ایسیڈ نکلتی ہے نا ہیٹ ایسیڈ نکلتی ہے جب ہیٹ ایسیڈ نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایکسو تھرمک ڈرم گرم ہو جاتا ہے یا کبھی سلسورک ایسیڈ جو گندک کا تیزہ آگے یا کوئی سکی ایسیڈ اگر وہ آپ کے پاس ہے تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کریں ایک بات تو کبھی زندگی کے اندر کسی ایسیڈ کے اندر پانی نہیں کبھی کبھی کسی ایسیڈ کے اندر پانی نہیں ڈالنا ہے ہمیں پانی کے اندر ایسیڈ ڈالنا ہے وہ بھی بہت کم کم کیونکہ اگر آپ ڈال دیں گے اس کے ٹوکھنے کے بھی چانسیز ہیں اور جو پہل بھی سکتے ہیں بیٹا پس ہی چھوڑ دیں چاہے بھائے بات میں لیا ہی گے تو یہ چیز جو ہے یہ کہلاتی ہے ایکسو تھرمک ریاکشن ٹھیک ہے نا یہ ایکسو تھرمک ریاکشن جو ہے اور پھر ایک ہوتا ہے اینڈو تھرمک آپ کے پاس بیریم کلورائید ہے آپ بیریم کلورائید پائی ڈالیں آپ کے پاس ایک پانی میں اس کے اندر بیریم کلورائید ہے آپ اس کو ہاتھ لگا کے دیکھیں ٹھنڈا ہو جائے یہ وہ پروسس ہے جس میں ہیٹ اینڈرنجی جو ہے یہ چیز ٹھنڈی ہوتا ہے تو جو جہاں سے ہیٹ اینڈرنجی نکلے وہ ایکسو تھرمک ہے اور جہاں سے جزبوب سوم چاہتے ہیں آپ کا سیلینڈر جہاں آپ کا دینیسیشن کرتے ہیں وہاں صرف ایکسو تھرمک کی وجہ سے بظاہر آپ کو یقیناً آپ کو کوئی نقصان نہیں ہاں اگر اس کے اندر کوئی چیز کوئی پروسس ہے وہ تو نقصان میں ہو سکتا ہے اس ریاکشن کی وجہ سے کمپوزیشن آف گیسی چینج گیس کی کوئی کمپوزیشن چینج نہیں ہوتا صرف نہیں میں یہ سوال تک کہ شاید یہ کمپوزیشن آف گیسی میتھین موٹین پروپین اس کی کمپوزیشن میں کوئی فرق ہے اس سے زیادہ کرتے ہیں اس سے دیکھیں دوسری صورت میں آپ دنیا میں صرف ایک چیز ہے پانی اس لئے ہم اس کو یونیورسل سولوینٹ کرتے ہیں یہ دنیا میں بھی یونیورسلی اس لئے جیسے یونیورسل ہے کہ یہ دنیا میں ہر جگہ پائے جاتا ہے ہماری باڈی کے اندر بھی ساکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ سیونٹی پرسنٹ پانی کیونکہ ہماری باڈی میں ہیں تو یہ ہماری باڈی میں بھی ڈومینیٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس ڈومینیشن کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان اور پائزہ یہی میں مکتبتا ہے پانی خراب ہے تو ہمارے پاس ڈیجیسی بھی زیادہ اسی وجہ سے ہوں گی اگر ہم صرف اس پر صحیح کر لیں تو ہماری ڈیجیسیس کتم ہو جائیں گی ہمارے میڈیگل کا بنید کم ہو جائے گا اور کم ہو جائے گا یونیورسلی بات یہ کہ یہ پانی دنیاں کو واحد ڈلیکویڈ ہے جو تھندہ ہونے پر خیلتا ہے دنیا کے ہر ڈلیکویڈ کو آپ اگر تھندہ کریں گے تو وہ سکڑے گا یہ پانی واحد لیکویڈ ہے جو تھنڈا ہونے پر خائلتا ہے آپ اس بوتل کو شیشے کی بوتل کو پانی سے بھرے بھرکل ٹاپ تک بڑھیں سریزر میں لڑھیں اس بوتل ٹھونڈ جائے ٹھونڈ جاتی ہے یہ واحد یونیورسل لیکویڈ ہے جو تھنڈا ہونے پر خائلتا ہے اس کا روالدلہ کی سٹکچر ایسا ہے یہ خائلتا ہے اس کی کمپوزیشن کسی بھی چیز کی اگر اس کی اوپر باہر سے کوئی چیز نہ ہو تو کسی کسی بھی چیک سٹکی ہے کہ اندر مثال کو پر دیکھنے کے میٹھین جب ہم بات کرتے ہیں اس کی ہم چھویں کہ میچھو اس کی کا بات کرتے ہیں کہ جیچرل گیس کے بات کرتے ہیں جیسی نہیں ہے میتھین طورا ایک کاربل ایٹم کے گھر چار ہائیڈروجن ایٹم ہو سکتے ہیں زیادہ سے دیکھا ہے اسے چار ہوسکتے ہیں چار ہوسکتے ہیں آدمیس مجھے آپ wegانتا ہے چار ہائیڈروجن ایٹم ہو سکتے ہیں اور اسی طرح جب ہم چار ہائیڈوزن ایٹم کی بات کرتے ہیں کسی ایک کاربن ایٹم پر تو یہ تو ہم کہتے ہیں ہائیڈرو کاربن جس میں نے بھی آپ کو بتائی بھی جیسے سارے دیکنٹر اس کے بعد اس سے ریلیٹڈٹ کچھ چیزیں ہوتیں جتکا ہم کہتے ہیں فنکشنل گروپ کیا کہتے ہیں فنکشنل گروپ وہ فنکشنل گروپ کیا ہوتے ہیں اور وہ کتنے خزیمت ہوتے ہیں پہنے کو کہتے ہیں الکائل ہائیڈ جس میں ہیلوجن سروپ ہوتے ہیں کلورین، برومین، آئیوڈین، ایسٹرٹین اور سلوپ سیمی دیکنٹر ہیں ٹکے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ کلورین، برومین، آئیوڈین، ایسٹرٹین اور سلوپ یہ پہل ہے الکائل اس کے بعد ہوتا ہے ہائیڈرو آفزائی جو آپ کے استعمال ترسکتے ہیں ہائیڈرو آفزائی جس میں OH ہوتا ہے وہ سیکنڈ فنکشن گروپ ہوتا ہے پھر تیسرا گروپ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہولی فینک ڈبل اور ٹریپل گروپ یعنی میرے پاس ایک کاربونیٹر میں اس کے بھی چار آ سکتے ہیں دیکھیں یہ ہے میتھین یہ کیا ہے؟ میتھین جس کے آخر میں آئے گا اے این ای کیا؟ ٹھیک ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ میتھین ہے میں نے آپ سے کہا کہ چار ساتھ فنکشن گروپ ہیں جسے پہلا الکیل ہیلرائیڈ ہے جس میں میں نے کہا آپ سے کلورین، برومین، آئیوڈین، ایسٹرٹین اور یہ فلورین ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوتے ہیں اگر کسی بھی جگہ، کسی بھی اس کے ساتھ آپ کو کہیں کلورائیڈ نظر آجائے، آپ کہہ دیں یہ فرسٹ فنکشنل گروپ ہے جس کا نام ہے الکیل ہیلرائیڈ ہے ٹھیک ہے؟ جس کا نام کیا ہے؟ الکیل ہیلرائیڈ ہے کسی جگہ او اے چارج ہے آپ کہہ دیں ہائیڈروزائیڈ ہیلرائیڈ ہے ٹھیک ہے؟ جیسے اس کے ساتھ میں کیا کروں؟ اس ایچ کو ہٹا دوں اور یہ اٹھا دے کے بعد اس کو میں او اے چھ لگا دوں یہ کہہ چیز ہوگیا؟ میتھان او اس کی پیدا کیا ہے؟ اس کے آخر میں اوہ الائے گا کوئی بھی نفذ لکھا ہوگا؟ میتھانوال، بیوٹینوال، پروپینوال ایٹھانوال، ہیکزینوال، ہیپتینوال، اوکٹینوال وٹنوال کھ تھی پاہراوڈا ہے؟ ہے ٹھیک ہے تیسرا گروپ ہوتا ہے اولیفینک ڈبل اور ٹریپل بونٹ ٹھیک ہے ڈبل اور ٹریپل بونٹ کیسے جیسے اگر یہ نہیں ہوتا میں اس کو ہٹا دوں یہاں سے تو یہ کیا ہوتا یہ ایتھین ہوتا یہ کیا ہوتا ایتھین ہوتا لیکن اگر میں اس کے درمیان ایک ڈبل بونٹ کر دوں تو یہ تھرڈ فنکشنل گروپ ہوگا جس کا مٹیں گے اولیفینک ڈبل اور ٹریپل بونٹ اور اس کے آخر میں جب میں اس کا نام لکھوں گا تو میں لکھوں گا یہ ایتھین لکھاتا پہلے اب میں اس کو لکھ دوں گا ایتھین جس لفظ کے آخر میں ہیٹرو کاربن کے آخر میں ای این ای آ جائے اس کو ہم کہیں گے بغیر سوچے سمجھے آپ کہتے ہیں ڈبل بونٹ کر دوں ٹھیک ہے اور اگر اس کے آخر میں اگر ٹریپل بونٹ ہو تو میں اس کو بغیر دیکھیں سنیں وائی این ای کر دوں گا ہے ایتھائیل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سارے سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں ہی آئی ای بائی ای انٹرنیشنل یونین پیور اپلائیٹ کیمیسٹری ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے ہے ٹین فانکشنل گروپ یعنی الکاریلی ٹھیک ہے ٹھیک ہےرڈ وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹرے ہی اور چو 조 تک کے کاریبن متی کر م Liberac یا م conquist کیا کاربو نائل گروپ جو ہے نا اس کے دو برانچ چیز ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں الکائل ہیلائٹ اور دوسرے کو کہتے ہیں ساری کاربو نائل پہلا تک ساری کاربو نائل کر ساری کاربو نائل نا یہکہ آدم جانبو گئی موسیقی 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 موسیقی